ہیلو گائز تو آج ہم بات کریں گے بڑتی عمر میں انڈے کھانے کے فائدے انڈا پوسک تطور سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کلسیم، ہیلدی، فیٹ، کلوری، سوڈیم اور پوٹیسیم اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے ہیلو اینڈ ویلکم پرنس میرے نام ہے انوچ پال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طرح سے ہیلتھ اینڈ فوڈ سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے جاتا آنے والے بیل آئیکن کو پرس کر دے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ بھی نہ کر سکے لیس گو سٹارٹڈ انڈا سہت کے لیے کافی لابکاری ہوتا ہے بڑتی عمر کی سمجھیاو کو دور کرنے کے لیے روجنا ایک انڈا جرور کھانا چاہیے انڈا سوست کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے یا ویٹامین سو اور ملنٹ سے بھرپور ہوتا ہے ڈاکٹر بھی روج ایک انڈا کھانے کی شلعہ دیتے ہیں انڈا پروٹین کا کافی اچھا استرورت ہوتا ہے یہاں ماسپیشیوں کو مجبود بناتا ہے ویسے تو انڈا سبھی آئیو ورک کے لوگوں کو کھانا چاہیے لیکن بڑتی عمر میں سوست رہنے کے لیے روجنا ایک انڈا کا سیون جرور کرنا چاہیے جی ہاں چالیس سال کے بعد روج ایک انڈا کھانے میں سے آپ کی ہڈی مجبود بنے گی ماسپیشیاں مجبود ہوں گی اور ہردے بھی سوست رہے گا انڈا بڑھاپے میں ہونے والی سمجھیاں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے انڈا پوسک تتوں سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے روجنا ایک انڈا کھانے کی سلحہ دی جاتے ہیں یا آئرن پروٹین ویٹامین بی سکس اور میگنیسیم کا بھی اچھا استرورت ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے اسے شریر کمجور پڑھنے لگتا ہے ایسے میں جوڑو کا درد ہونا ایک عام سمجھا ہے لیکن اگر آپ روج ایک انڈا کھائیں گے تو جوڑو کی درد سے چھٹکارہ مل جائے گا انڈے میں موجود ویٹامینز ہڈیو اور جوڑو کی درد سے راحت دلاتے ہیں انڈے میں ویٹامینز اور منڈرس کا اچھا استرورت ہے آنکھوں کو سوست رکھنے کے لیے بھی بوسک تت ضروری ہوتے ہیں کانکھوں کی روسنی بھی بڑھتی ہے انڈا آنکھوں کی سمجھا سے بچاؤ کرتا ہے انیمیا یعنی شریر میں خون کی کمی ادھیکتر محلاؤں کو بڑھتی عمر میں انیمیا کی سمجھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لیے انہیں اپنی ڈائیٹ میں انڈا ضرور سامل کرنا چاہیے انڈے میں آئرن ہوتا ہے اس سے خون کی پورتی ہوتی ہے انڈا پروٹین کا اچھا استرورت ہے پروٹین ماسپیسیوں کا نیرمار کرتا ہے بڑھتی عمر میں ماسپیسیا کمجور پڑ جاتی ہیں ایسے میں روج ایک انڈا کھانا چاہیے ہوتی عمر میں ہردے سے جڑی سمجھا بھی ہونے لگتی ہے ہردے کو ہمیشہ سواست رکھنے کے لیے چالیس کی عمر کے بعد ایک انڈا روج کھائیں انڈا دل سے جڑی بیماریوں کے خطرے کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ کسی سواست سمجھا کا سامنا کر رہے ہیں یا پھر آپ کا وجہ نہ دیکھیں تو اپنے ڈاکٹر کی صلاح پر یہ انڈے کا سیون کریں انڈا کھانے سے کینسر کے بچاؤں میں شاہدہ ملتی ہے اس سبند میں کیے گئے گیننگ ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ ایک وائٹ اور تھولٹ پروٹین انٹی کینسر کا دوی دیا ہوتی ہے جو کینسر سیلز کو پنپنے سے روکنے میں کچھ حد تک مدد کر سکتا ہے اس سے کینسر ہونے کا جوکھم کم ہو سکتا ہے ساتھ ہی اس بات کا دھیان رکھیں کہ انڈا کھانے کے جوکھم کو کم کرنے میں کچھ حد تک مددگار ہو سکتا ہے لیکن اس سے کسی بھی طریقے سے کینسر کا علاج نہ سمجھا جائے اگر کسی کو کینسر کی سمجھا ہے تو ڈاکٹر دورہ بتائے گئے علاج کو ہی اپنائے جن لوگوں کو اچھ رکت چاپ کی سکایت ہوتی ہے ان کے لئے انڈے کا سیون لابکاری ہو سکتا ہے دراصل انڈے کا سیون کرنے سے رکت چاپ کو نیانتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے ایک گیانک سوت میں جکر ملتا ہے کہ انڈے کا سفید بھاگ رکت چاپ کو کم کرنے والا پردرست کر سکتا ہے انڈے کا سفید بھاگ رکت واہکاؤں کے آکار کو بڑھا سکتا ہے اس سے اس کی قطعتیوں کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو انڈے کھانے کے فائدے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اے اسا چینل کو سبسکرائب کریں آنے والے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں ملتے ہیں ریکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے جوان جے کسان تھینکس فور واشنگ